دے دے حجم صاحب آب آتے ہیں موضوع کی طرف کہ ابھی میرے ذہن میں سوال آیا کہ جیسے کسی کو نظلہ ذکام ہوتا ہے تو ناکس رتوبت غیر اختیاری طور پر جاری ہوتی ہے تو غلیظہ میں آگی خفیفہ میں آگی دیکھیں ناکس جو رتوبت نکلتی ہے نظلہ ذکام میں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پاک ہی ہے حالبتہ اس کے مقابلے میں دکھتی آنکس جو رتوبت نکلتی ہے تو اس کا حکم ہے کہ وہ ناپاک ہے حجم عبومن میں نے دیکھا ہے یہ پانی بھی نکلتی ہے تو ہوتی آنکس سے وہ ناپاک ہے وہ ناپاک ہے تو اس کو بسجید پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ ناک کی رتوبت جائے نماز پر گر جاتی ہے تو اس موالے سے بیدوی کے زمرے پر تو نہیں آگئی ہے دیکھیں یہ اصل میں ایک تو بیدوی کے نیل سے آرہ بندہ تو پھر تو بیدوی ہے غیر اختیاری طور پر گر گیا تو پھر وہ تو اس کو پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کو صاف کر دے بس ناپاک بھی نہیں ہے وہ تو تھوک انسان کا اور اس ناک کی رتوبت یا بلغم پاک ہے انسان کا